اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات پر دوستو آج کے جو عمل میں بتانے والا ہوں یہ چاند گرن میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اور یہ صرف ایک ہی رات کا عمل ہے اس عمل کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگ اس طرح کا عمل مانگ رہے تھے دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ نیکسٹ مند کے لاسٹ میں ایک غضب کا چاند گرن لگنے والا ہے تقریباً 90% چاند کو گرن لگ جائے گا تو اس لیے اگر آپ چاند گرن میں کوئی تسخیر کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ تیاری کر لیں یا کوئی منطر کو سٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ تیاری کر لیں چاند گرن بہت قریب ہے تو آپ انشاءاللہ میرا یہ عمل کریں گے تو آپ حاضری کے عمل میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اس عمل میں ظاہری کوئی حاضری نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں بھئی ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے تو یہ ایک غیبی حاضری ہے اور صرف آواز کی صورت میں حاضر ہو جاتی ہے آپ کو صرف آواز سنائی دے گی اور پھر آواز کی ذریعے ہی سے آپ اس کو تسخیر کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن ضرور تبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ سب دوستوں کو ملتا رہے تو دوستو اس عمل میں پرہیز کوئی نہیں ہے اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں مسلم غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے تو دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ضرورت ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آج رات کو فرض کریں آج رات کو چاند گرن ہے ٹھیک ہے تو آج دن کو آپ نے کچھ چیزیں لانی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آٹھ عدد پتاشے آپ کو ضرورت پڑیں گے ٹھیک ہے آٹھ دانیں اس کے علاوہ آٹھ لڈو آپ لائیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو آٹھ گلاب کے پول ضرورت پڑیں گے پول جیسے بھی ہوں لیکن ایک ہی رنگ کے ہوں ٹھیک ہے اب وائٹ گلاب ہوں تو بھی چلے گا پنک روز ہو تو بھی چلے گا اور ریڈ روز ہو تو بھی چلے گا لیکن گلاب کے پول ہوں باقی کوئی پول نہیں چلے گا صرف گلاب کے پول آپ اس عمل میں استعمال کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے جیسے کہ آج رات چاند گرن ہے تو آج دن کو آپ نے ان آٹھ پتاشوں میں سے چار پتاشے اور چار گلاب کے پول چار لڈو یا پھر چار مٹھائیاں چار اپنے پاس رکھنے ہیں چار چار آپ نے الگ کر دینے ہیں اور ان کو جو انا آپ نے کسی ویرانے میں یا پھر قبرستان میں پینک کے آنا ہے اور اتنا بول دینا ہے کہ یہ آپ کا نیاز ہے آپ کا بینٹ ہے میں رات کو تمہیں بلاؤں گا آپ نے حاضر ہو جانا ہے تو پھر چیسے آپ واپس آئیں گے گھر پہ تو رات کو اپنے عمل کی تیاری شروع کر لیں آپ نے رات کو سب سے پہلے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ چاند آپ کو پورا نظر آ جائے اور کمرے میں اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے گھر کے سہن میں بھی کر سکتے ہیں اور گھر سے باہر بھی کر سکتے ہیں گھر کے چت پہ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ نے حسار لگا کے بیٹھ جانا ہے اب وہ جو چار عدد پتاشے آپ کے ساتھ تھے وہ آپ نے ساتھ لینا ہے چار لڈو بھی آپ نے ساتھ لینا ہے اور چار جو ہے نا وہ گلاب کے پول بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے چار تو پہلے آپ نے دن کو جو ہے نا نیاز دیا تھا اب چار جو بچ گئتے چار چار تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے حسار کر کے اپنے بیٹھ جانا ہے حسار ضرور کر لیں ٹھیک ہے جسمانی حسار کریں گے یا پھر دائرہ والا حسار کریں گے لیکن حسار ضرور کرنا ہے کیونکہ چاند گرن کی رات میں روحانی طاقتیں جو ہے نا وہ اپنی پوری پاور میں آ جاتی ہیں اس لیے کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے ویسے اس عمل میں نقصان ڈر وغیرہ ایسا کوئی کچھ نہیں ہوگا پھر آپ نے حسار میں بیٹھ کر تین چار عدد جو ہے نا اگر بتی جلا کہ بیٹھ جائیں اور مو مشرق کی طرف کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے یعنی کہ جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف مو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اسی منطر کو پڑھنا ہے منطر میں آپ بھائیوں کو ایک بار پڑھ کر سناوں گا تاکہ آپ لوگ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں تو وہ منطر یہ ہے دوستو تم تھرا سوہا میں ایک بار پھر پڑھ کر سناتا ہوں تم ترا سوہا ایک سو آٹھ بار آپ نے اسی منطر کو پڑھنا ہے ایک چیز اور بھی آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہے آپ پڑھائی شروع کریں گے اپنے پاس جو ہے نا دیا رکھنا ہے یا پھر چراغ جو ہے نا جلا کے رکھنا ہے زیتون کا تیل ڈال کے خالص زیتون کا تیل ڈالنا ہے کو ایک سو آٹھ بار پڑھنا ہے جیسے ہی ایک سو آٹھ بار پڑھ لیا اگر کوئی حاضری نہیں ہوئی تو پھر آپ نے پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے جب تک چاند گرن جو ہے نا ختم نہ ہو جائے تب تک آپ لوگوں نے پڑھتے رہنا ہے جیسے ہی چاند گرن ختم ہو جائے گا ایک آواز آئے گی غیبی آواز آئے گی کہ آپ نے یہ پتاشے جو ہے نا یہ پول یہ مٹھائیاں مجھے دینے تو آپ نے ان سے بولنا ہے کہ میری کچھ شرائط ہیں پھر میں تمہیں دے دوں گا اور اس سے پہلے میں نہیں دے سکتا تو پھر وہ بول دیں گے کہ آپ کی کیا شرائط ہیں تو آپ نے بول دینا ہے کہ آپ نے دنیاوی خاموں میں میری جو ہے نا مدد کرنا پڑے گا پھر ان کی طرف سے جو بھی شرائط ہوں گے وہ آپ کو ماننے پڑیں گے خیال رکھئے گا کہ ان کے شرائط جو ہے نا بڑے تیز ہوتے ہیں یہ ان کے شرائط کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر ان کے شرائط تیہ کرنے ہیں اور جب آپ دونوں کی شرائط تیہ ہو گئے تو پھر آپ نے وہ پتاشے پول اور جو ہے نا مٹھائیاں لڈو غیرے جو تھے وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے آپ جیسے ہی دیں گے پھر وہ چراغ جو ہے نا آپ نے موز سے پھونک کر اس کو نہیں بجانا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی طرح سے اسی چراف کو بجا دیں لیکن پھونک لگا کے آپ نے نہیں بجانا ہے پھر آپ حصار سے باہر نکلیں تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اس کو تسخیر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دنیاوی کام لے سکتے ہیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ